ڈیریکٹر ریلوے کے رویے کے خلاف ریلوے آئی ٹی دپارٹمنٹ کے ملازمین کا احتجاج ریلوے ورکرز یونین کے نمائیتے بھی احتجاج میں شریف ڈیریکٹر کے خلاف نارے پاسی موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا 23 ستمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزاروں پر جرمانے کا ہوکنی عدالت کا محرم کے پہلے عشرے میں ہیلمٹ پہنے سے متعلق شہریوں میں شعور و جاگر کرنے کا ہوکنی گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس مارک پر جاری کریں جسٹس علیت پر خوریشی ہیلمٹ کا استعمال قانون کی پاسداری بھی جان کا تحفظ بھی ہیلمٹ پہننے سے سر اور دماغ کی چوٹ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شہریوں کے لیے آگاہی مہم شروع عدالت نے قانون پر عمل درامت کے لیے فری ہانگ دے دیا 23 ستمبر سے ہیلمٹ کے بغیر کسی موٹر سائیکل سوار کو مالڈ روڈ پر نہیں آنے دیں گے سیٹیو کی پیشی کے بعد لاہور نیز سے گفتکو مالڈ روڈ اور داتا درباہ کے بعد ہالڈ روڈ پر پورا پھینکنے والوں کو بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا صفائی کے معاملے پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ڈاپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر عدالت حکم پر فوری عمل کروائیں جسٹس علی اکپر خوریشی کے لیماز ہالڈ روڈ سے اکتر بل بورڈز اتار دیئے اسسٹن کمیشنر کی ہائی کورٹ میں ریپورٹ عدالت کا ہالڈ روڈ کے فوٹ پاس سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم کسی سے کوئی ریایت نہ کی جائے فوٹ پاس کلیئر کیے جائیں جسٹس علی اکپر خوریشی عدالت نے صدر ہالڈ روڈ شبید لبھا اور بابر محمود کو کل طلب کر لیا اور انسٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ویم تیار اور انسٹرین جین مندر سٹاپ کو ایمیو کالیج میٹرو سٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈیسٹریانڈ انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب سا کروڑ پر لاغت آئے گی آشیانہ اقبال سکینڈل کیس ناپ نے ملزیم فواد حسن فواد احتساب عدالت میں پیش کر دیا احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس کی سماعت کریں گے آشیانہ اقبال لہور پارکنگ کمپنی اور سافپانی کمپنی کیس مکمل ریپورٹ پیشنا کرنے پر ڈیجی ناپ ڈائریکٹر اور تب تیشی افسر کو شوکا سنوٹیس ہائی کورٹ نے طلب کر لیا سافپانی کیس میں راجہ کمروس سلام اور وسیم اجمل احتساب عدالت میں پیش لہور پارکنگ کمپنی میں ملزیم تاسیر احمد اور اسمان قریوم کی بھی پیشی محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان مکمل نو اور دس محرم کو مقصود علاقوں میں موبائل فن سرویس بند کرنے کا فیصلہ فوچ اور رینجرز کے دستے ڈیوٹی دیں گے دس ہزار سزائی پولیس اہل کا سیکیورٹی دیں گے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم تین سو چوتھا کیمرے جلوسوں کے روٹس کے نگرانے کریں گے زلہ انتظام گیاں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کے لئے دیار چونسٹ ایمبولنسز آر سی ہسپتال تین سو چوتھا کیمرے اور پندرہ سو رزاکار دیوٹی دیں گے ایمرجیسی کیمپ بھی قائم کیا جائیں گے تانہ مصطفیہ ٹاؤن اور کنال ویو میں پولیس کی ہنگامی مشکل پنجاب پولیس کے نئے سربراہ محمد طاہر آج کمان سنبھالیں گے محمد طاہر نے آئی جی خیبر پکٹون خان کی طور پر بھی خدمات سر انجام دی آئی جی سید کلیم امام کے خدمات سندھ حکومت کے سپورت جناہ ہسپتال کے نرسنگ ہوسٹل میں چوری کی دوسری باردات نرس نے سراپا احتجاج بار بار کے مطالبے کے باوجود سیکیروٹی پراہم نہیں کی گئی نرسوں کی دہائی لیڈر خود قربانی نہیں دیتے قوم سے قربانی مانگتے ہیں مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا تبدیلی کا آگاست اوپر سے ہوگا ریڈی والے سے کیا تبدیلی لائیں گے میاہ سم اقبال کا نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں قائد آزم کی برسی پر مراقضہ تقریب سے خطاب بیگم کورٹ فرنس مل میں بجلی چوری پکڑی گئی لیسکو حکام کی ملازمین کے خلاف کاروائی ٹرانس فارمر سے ڈائریکٹر لگا کر مہانہ پانچ لاکھ روپے کی بجلی چوری کی جا رہی تھی اور فرنسٹار بابرہ شریف کی دماغ چیولرز کے خلاف درخواست کا معاملہ تماغ چیولرز کے مالک نے ادھاکارہ سے صلاح کا موہدہ عدارت میں پیش کر دیا صلاح ہو چکی ادھاکارہ جلد درخواست واپس لے لیں گی صلاح نامی کا مطلب